بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے رابیہ بسری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رابیہ بسری بیلوگ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے عمال میں رکھیں میرے مختلف موضوعات پر آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی لیکن میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں میں آج آپ سے مخار کے مطالق بات چیت کروں گی مخار ایسا مرض ہے جو کسی بھی وقت کسی کو بھی ہو سکتا ہے سردین کے موسم میں یہ مرض عام ہے تو ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں عدوائیات لیتے ہیں میڈیسن لیتے ہیں ہمیں اکثر آرام نہیں آتا تو میں اب لوگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ رہی ہوں جسے پڑھنے سے آپ کا مریض احتیاب ہو جائے گا کار کنٹرول ہو جائے گا تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیا ہے یہ وظیفہ ہے یا نا غکونی بغدن وسلاما علی ابغاہی کبارہ پڑھتے ہیں یا نا غکونی بغدن وسلاما علی ابغاہی تو یہ آپ مریض پر تین دفعہ پانچ دفعہ یا سات دفعہ پڑھتا پھوک دیں تو انشاء اللہ تعالی آپ کا مریض جل سے احتیاب ہو جائے گا اور اس کا بخار کنٹرول ہونے لگ جائے گا اور یہ وظیفہ ان بچوں کے لیے ہے ان شخص کے لیے ہے جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور بہت زدی ہوتے ہیں تو یہ آپ پڑھ کر ان پر پھوک دیں تو ان کا لہجہ بھی نرم ہو جائے گا اور وہ زد بھی کم کرنے لگیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے اور اگر آپ کو اس سے متعلق اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے یا آپ کو کوئی رائے دینی ہے تو آپ کمیر سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی